میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں انسان بھی خداوند عالم کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی کیفیات کو سمجھنا اس کی شعوری جو اس کے جذبات اور احساسات ہیں ان کا تجزیہ اور تحلیل کرنا بہت مشکل ہے انسان ہمہ وقت مختلف کیفیات کے زیرے اثر ہوتا ہے اس شیر میں بھی حضرت مہانی نے انسانی نفسیات کی اسی گتھی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میرا دوست میرا محبوب جب وہ تاکہ نسیاں میں چلا جاتا ہے تو مہینوں ایسے گزر جاتے ہیں کہ اس کی یاد بھی نہیں آتا مہینوں تک اس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آتا لیکن جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر ان کی یادوں سے دامن چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ اکثر ہی یاد آتے ہیں انسان طبعا جب وہ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے لا شعور میں چلی جاتی ہیں اور جب وہ ان سے فرصت پاتا ہے لا شعور میں گئی ہوئی چیزیں پھر وہ سامنے آ جاتی ہیں تو یہی کیفیت ہے اور اس کیفیت کا اظہار ہمارے اکثر شوراں نے کیا ہے کہ جب محبوب یاد نہیں آتا تو بہت عرصہ گزر جاتا ہے اس کی یاد بھی دل میں نہیں آتی مگر جب وہ یاد آتا ہے تو پھر اکثر یاد آتا ہے اور اس کے باراکس بھی کیفیت ہوتی ہے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کہ اگرچہ میں زمانے کی مصیبتوں اور مسائب اور علام کا شکار رہا لیکن اے دوست تیری یاد سے میں کبھی غافل نہیں رہا اسی طرح سے آج کے جدید دور کے شوراں جو ہیں انہوں نے بھی ایک وقت کی تقسیم بنا لی ہے عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد تو یہ آج کے مشینی دور میں یہ انسان کی کیفیت شاید کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے لیکن عشق میں ایسا ہوتا نہیں ہے تو حسرت مہانی نے اپنے دوست کی یادوں کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے اس کی یادوں سے وہ جان چھڑا نہیں سکتا لیکن اس کیفیت کو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب محبوب کی یاد دل سے مہو ہوتی ہے تو مہینوں اس کی یاد نہیں آتی لیکن جب یاد آتی ہے تو پھر وہ اکثر یاد آتے ہیں تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یادوں سے آدامن چھڑا نہیں سکتا وہ یادیں کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہیں جب ذرا تھوڑی سی فرصت ہوتی ہے وہ یادیں ہمارے خیالات کا حصہ بن جاتی ہیں پھر سے ہمارے سامنے عود کراتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں تو یہی کیفیت اس میں بھی ہے اور یہ اس شاک پر گزرنے والی ایک کیفیت کا اظہار ہے دونوں طرح سے ایک طرف یہ رویہ ہے کہ اگرچہ میں دنیا کی مسروفیات میں رہا لیکن تیری یاد سے خالی نہیں رہا لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ بزاوقات مہینوں گزر جاتے ہیں اور محبوب کی یاد بھی دل میں نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو پھر اس یاد سے دامن چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکِ محبت کی تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں حسرت نے خود اپنے شیر میں اپنا ہی ایک کیفیت بتائی ہے کہ اے حسرت تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تم نے تاتہ تعلق کر لیا دوستی چھوڑ دی سب رشتے ناتے اس سے توڑ لیے لیکن کیا ترکِ تعلق اسی کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں جب دوستی کا دعویٰ تھا تب تو اتنے یاد نہیں آتے تھے اب جب کہ تم اس سے ترکِ تعلقات کی بات کر رہے ہو اور تمہیں وہ اب پہلے سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے یہ دل سے نہیں ہے تم اسے دل سے نہیں بھولا سکے دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی دلیل نہیں ہے دعویٰ تو کرتے ہو مگر تمہارا فیل اس کے باراکس ہے قول تو یہ ہے کہ تم نے ترکِ تعلق کر لیا مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہیں وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں تو گویا اس میں اس کیفیت کا اظہار ہے کہ محبت ایسا جذبہ ہے کہ بسا اوقات ایک عاشق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ترکِ تعلق کر لیا لیکن یہ بھی شاید تھوڑی سی اپنی تسکین کے لیے ہے یا پھر محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بے اتنائی کا اظہار کیا جائے لیکن ایسا عملا ممکن نہیں ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کو دل سے بھلا دے یہی کیفیت حسرت کی ہے کہ میں کہتا تو ہوں کہ میں نے بھلا دیا لیکن اس کے دوست کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس دعویٰ کی قلعی کھل گئی حقیقت سامنے آگئی تم دعویٰ تو تر کے تعلق کر رہے ہو لیکن تمہیں اب دوست پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتا ہے یہ عشق اور محبت کی مجبوری ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اسے بھلایا نہیں جا سکتا